آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو، ٹونا اور یہ جو ہم اس طرح کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ روشنی ڈالیے گا کہ جادو بندش اس کی حقیقت کیا ہے دیکھئے جادو کی حقیقت سے تو انکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ نصوص قرآن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی واقعات کو تذکرہ کیا گیا ہے الوطہ جادو گری کا جو سر زیادہ زور کا زمانہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو جادو کا توڑ دے کے بیجا دیکھئے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو موجزہ عطا کیا نا وہ رینڈم لی عطا نہیں تھی کہ کسی کو بھی کوئی موجزہ دے دیا جس زمانے میں جس چیز کا اروج تھا وہ موجزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں مثلا سنتگری بہت تھی لوگ بڑی بڑی سنتیں بناتے تھے ایک چیزیں بنائی جاتی سنت سورہ چیزیں بنانا ہوئی حضرت دعود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوہا نرم کرنے کا موجزہ دا فرمایا اسی طریقے سے اصلاح تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ عطبہ کا پڑا دور تھا یعنی میڈیکل بہت عام ہو رہا تھا طبی نسخہ پہ بڑی بات ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندر نے روح اللہ بنایا مسیح بنا دے جاکہ آپ اگر مادرزاد نابینہ کو ہاتھ لگا دیں تو وہ شفا باجات سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانے تھا اس زمانے میں فرون کا جادو اور اس کے جادو گروں کا جادو تھا بڑا اروج پتا چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ کے ذریعے اس سے ختم کیا دیکھئے جادو حقیقت میں علم تو ہے اور یہ منفی علمیں خبیث علمیں حرام علمیں علماء نے لکھا جادو سیکھا یا سکھایا یا اس سے کمایا اس کی کمائی بھی حرام اس سیکھنا بھی حرام اس کا تھوڑا بھی حرام اس کا زیادہ بھی حرام پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ سہر کی حقیقت موجود ہے سہر بندش یا وہ جادووں کے جو آپ نے نام دیئے وہ تمام چیزیں نظرِ بد یہ بہرحال تمام ایک ہی تقریباً چیزیں اگر آپ کو ایک کنسیڈر کریں نظرِ بد سوڑا 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 میں جادو سے الگ کروں گا کیونکہ نظرِ بد بعض اوقات تو ہے وہ ایک ہائے جسے کہتے ہیں کسی کی لگ جانا اگر آپ زبان سے ما شاء اللہ کا جملہ نہ کہیں یا اس کی دعا کا جملہ نہ کہیں اسے نظرِ بد کہا جاتا ہے البتہ جادو کی تمام اقسام بہرحال موجود ہیں وہ ایکزرس کرتی ہیں جادو کا انکار نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں جملہ رکھنا جائے گی کہ پروردگارِ عالم سبحانہ وتعالی کی ذات سب سے بڑی ہے اس کی ذات سے کوئی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا توڑ بھی عطا کیا ہے اور اس کا شاء اللہ جب آپ نظیر سوال کریں گے تو بات بات جہو دے گی جا کر بہرحال جادو ایک ایسا علم ہے کہ جو منزوی علم ہے خدیث علم ہے برا علم ہے اس سے سیکھنے سے اس کے سکھانے سے اس کے انجام دینے سے بچنا چاہیے اس کی تمام صورت میں بہرحال اپنے مقام پر حرام ہے بہت بہت شکریہ جی مفتی نور رحمانی صاحب نحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرق والحمین ویعلمون الناس صحر وقال اللہ تعالی مکاما آخر ومن شرق نفصاتی فالعقد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی اور ضرور سلام اللہ کی رسولهم ستیا قام رسول محمد رسول اللہ قانے مجید وقانے حمید میں جب جادو کا ذکر ہے تو بحث مسلمان ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے لیکن حق صرف اللہ کی ساتھ اکثر لوگ جملہ کہتے ہیں کہ جادو حق ہے نہیں حق اللہ ہے اور یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول سے اور باقی حقیقت ہے جادو اب جادو کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک علی جادو ہوتا ہے ایک صفی جادو ہوتا اور ایک عام جادو ہوتا ہے علی جادو وہ ہوتا ہے جو جادوگر سیاروں کی مدد سے جادو کرتے ہیں جو خبیص اس میں شیعتین جنات ہوتے ہیں صفی جادو وہ ہوتا ہے جو جادوگر خبیص جنات کے ذریعے کسی شخص کو حدف بناتا ہے اور پھر وہ شخص اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف جادو میں اقصد دیکھا یہ گیا ہے ناظرین سمجھئے گا کہ انسان اس طرح برباد ہوتا ہے کہ کسی کوئی شخص سے جو کاروبار کرتا ہے تو اس کی سوچ پر اس کے انداز تکلم اس کے بولنے کے انداز پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک سے ہائی پر انہشن ہو جاتا ہے وہ جو آدمی جو فیصلے میں بے انتہا اچھا سمجھ جاتا ہے وہ غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے مثال کے طرح اللہ نے کہے کسی سپیکر پر یعنی تقریر کرنے والے پر کسی عالم پر جادو کر دیا جائے وہ بولنے میں دقت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی اچھا جادو میں ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی جس پر جادو ہو جائے اس کو وہم بہت زیادہ ہویا یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ احساس محرومی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب جادو ہوتا ہے تو شیعتین دیکھیں جس طرح ہمارے لئے اللہ کا علام سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لئے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی طرح شیعتین کے لئے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ جادو ہے جب انسان پر جادو ہوتا ہے تو میں نے جو کچھ چیزیں دیکھیا ابھی مشاہدات کے اندر اللہ نہ کرے کسی شخص پر جادو ہو علاقہ ہم سے کوئی محفوظ رکھے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے چہرہ بدحواز ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے اور ایک سب سے بڑی نشانی جو کومن یہ ہوتی ہے جس شخص پر جادو اسے گھبرات بچے نہیں ہوتی اسے قرار نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ایسا انجانہ سے خاص ہوتا ہے کچھ ہو جائے گا یا کچھ ہونے والا سب کہتے ہیں کہ اس کو انزائٹی ہو گئے اس کو ڈپریشن ہو گئے تو یہ جادو کے اندر بہت زیادہ کومن ہوتی ہے اس میں اگر آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ موجود ہیں اب میں آپ کو آسان مثال دوں ایک بیٹری ویک ہو گئی سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں جب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں سرف لیتے ہیں سرف کے بعد اگر بیٹری جب ویک ہو جاتی ہے تو ایک دوسری بیٹری کو اس سے تچ کر دیتے ہیں ایک طاقہ پر بیٹری اس کمزور بیٹری سے تچ ہوتی ہے تار کے ذریعے اب جو سرف مارا جاتا تو گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح جسی ایک آدمی کی روحانیت کمزور ہوتی ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی روحانیت سے اس کے دل کے اندر چاردی شروع ہو جاتی ہے وہ گھبراج پریشانی بیماری تقریب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے گھر میں صفلی ہو اللہ نہ کرے ہم سکر اللہ محفوظ رکھے اس کی بھی نشانی ہے جس کے گھر میں صفلی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے گھر میں بدبوک بہت زیادہ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے اپنے نزیاد اپنے افکار کے اندر خوشبو رکھتے ہیں اور جو بدعقیدہ ہوتے ہیں بدتہذیب ہوتے ہیں جس طرح خبیر شیعتین ہوتے ہیں تو ان کی ایک بدبو ہوتی ہے جب یہ کسی گھر میں تارگٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ماللائی جھگڑا بدحواسی بدتمیزی ایک ساتھ ایک سائی بہن بھائی بیٹھوں گے یا میاں بی 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 بیٹھوں ما یفرقون ابی بین المرعی وزوجی قرآن کی آئے دے ایک دم ہائپر ہو جائیں گے اور بات خطہ تعلق تک چلی جاتی ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اطاف کرتا ہے یہ جو جادو ٹونا کیا جاتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اور جن پر اس کا اثر ہوتا ہے یہ بتائیں کہ اس کے نقصانات کے حوالے سے تو آپ نے بولا لیکن جو اپنے عزیز رشتوں پر جادو کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ میرے جیسے کئی بیگمات کرتی ہیں کہ میرا شہرم اس سے زیادہ محبت کرے میری طرف زیادہ توجہ دے اور کچھ لوگ اپنی بہووں پر جادو کر دیتے ہیں کہ اس کی زبان بلکل بند ہو جائے کچھ اپنی ساسوں پر جادو کر دیتے ہیں کہ ساس کوئی بندش کر دیتے ہیں کچھ ایسی مطلب ہر رشتے میں خاص طور پر میں نے جن رشتوں کا ذکر کیا ہے یہ بہت عام ہے اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں گا جو جادوگر ہے تو اردو میں ہم جادو کہہ رہے ہیں عربی میں ساہر کہا جاتا ہے ساہر سہر سے اس میں سائل جادوگر حدیث میں سلاستن لا یا خنون للجنہ تین لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے دیکھیں رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سوائے ایسا شخص بدبخت ہو یا کافر و مشرق ہو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کے لئے جنت کو لازمی رکھا ہے لیکن میں خدمت میں کروں کہ روایت میں سلاستن لا ید خنون الجنہ مدمن الخمرے مدمن السہرے قاتع الرحم سراب پینے والا اسی طریقے سے جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا اور جادو کرنے والا یہ کبھی جنت میں جا سکتے پہلی بات تو یہ اور دیکھیں میں جنلہ عرض کر دوں تاکہ جو جادو کرنے شہد سب کے طریقے ٹھیک ہو جائے اس طرح سے اگر جادو کرنے والا اسلامی حکومت کا قیام ہو اور حاکم شرعہ کے سامنے پیش ہو جائے اس کی سزا قتل ہے دو آدل مرد اگر گواہی دے دیں اس نے جادو کیا اس کی سزا قتل ہے الوتہ یہ قتل ریاست حاکم شرعہ جو موجود ہوگا وہ گواہی کے بات کرے گا سزا بہت سخت ہے دوسری بات یہ جو ہم آپ نے جو مثالیں پیش کہیں سے اور بہت سے مثالیں بن سکتی ہیں اگر اس سوال کو یوں چھوڑا سب میں اجازہ دے تو یوں بھی کر لوں کہ یہ اس کے الیمنٹس کیا ہوتے ہیں اس کے محرکات کیا ہیں کیوں آدمی وہ بھرتا ہے جادو پر دیکھئے بغض حسد کینا ایک دوسرے سے جہلیس ہونا ایک دوسرے سے جناب یوں کہیے غصہ کرنا کسی بھی بات پر یعنی جو منفی جتی بھی نیگیٹیو ایلیمنٹس ہیں وہ تمام ایک کمپاؤنڈ کی صورت میں بن کر وہ پھر ایک ایلیمنٹ بنتے ہیں جو آدمی کو اس طرف پش کرتا ہے کہ اس کے خلاف تم یہ کام کرو اور آپ زندگی میں دیکھ لیے گا جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمائے اثرات اسی طرح جادو کرانے والے کو آپ دیکھ لیجئے گا اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے چہرے پر خاص قسم کی بھٹکار موجود رہتی ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا عذاب رہتا ہے وہ خود کریسج میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے تنگ رہتا ہے چناتے اس طرح کہ دیکھیں جو رشنوں کے آپ نے نام جمع ہے تمام سامعین سن رہے ہیں ہمارے گھر والے اس طرح تمام لوگ سن رہے ہیں میں گزارش کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اخلاق میں وہ تحصیل رکھی ہے کہ آپ اخلاق کے ذریعے جانور کو اپنا کر لیتے ہیں آپ جانور کو اگر کچھ دن سکھائیں محبت کریں تو وہ آپ کا حضرت ہے تو انسان تو پھر انسان ہے کوشش کیجئے کہ محبت کے ذریعے سے کسی کو اپنا بنائیں محبت کے ذریعے کسی کا دل جتنی کوشش کریں نہ کہ ایسے حرام ذریعے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی منع کرتا ہے اور یہ بھی میں جملہ اچھا کر دوں ذرا سا فلو ہوا ذرا سا بیمار ہوئے پریشان ہوئے ڈپریشن ہوا فوراں گھر سمجھ لیا کہ جناب مجھ پہ کسی نے کرایا اولاد نہیں ہوئی کسی نے کروایا نوکری نگری کسی نے کچھ کروایا ایسا نہیں ہو سکتا ایک جملہ میں آکے کہ بات کو کلوز کر دوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں رشاد فرماتا ہے انہ عبادی لئی سالکہ علیہم سلطان اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہوں گے نا واقعا ان پر شیطان کا تسلق نہیں چل سکتا تو اگر آپ کو بات ذات میں لگ رہا ہے مجھ پہ جادو ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکہ اللہ کے بندے نہیں رہے کہ آپ نے اتنا کمجور سمجھے اللہ کی طاقت کو تو کوشش ہی کریں کہ حسد سے باہر نکلیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رستے پر چلیں رمضان کی مہینے میں چیزوں سے توبہ کریں تاکہ ان تمام معاملات سے ہم باہر آسکیں بہت بہت شکریہ مجھے صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ کسی پر جادو کرواتے ہیں ظاہر ہے جادو کروانے کے لیے وہ ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہوں گے تو جو ایسے لوگ ہیں جو جادو کر کر دیتے ہیں جو تعویز گھنڈا دیتے ہیں جیسے ہم مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں کہ تم یہ کام کرو کہ فلان شخص تمہارے قدموں میں آ جائے گا ایسا جو لوگ کرتے ہیں قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خون مجید فرقانی حمید میں دو گروپس کا تذکر آئی کے حضب اللہ اور ایک ہے حضب الشیطان ایک ہے اللہ کا لشکر اور ایک ہے شیطان کا لشکر جو اللہ کا لشکر کے لوگ ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں وہ شکر کرنے والے ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں وہ اچھا سوچنے والے ہیں وہ اچھا بولنے والے ہیں وہ اچھا کرنے والے ہیں اور اسی طرح شیطان کا لشکر ہے وہ حسد کرنے والے ہیں نفت کرنے والے ہیں ہمیشہ برا سوچنے والے ہیں برا کرنے والے ہیں اور ہمیشہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ ہم عزت والے ہوں دوسرا ظلیل ہو اور پھر ہوتا ہے یہ کہ وہ خود صاحب زلت ہوتے ہیں اللہ برسوں کو عزت والا بنا دی رہا ہے اچھا اب یہاں یہ جو بات چلی کہ جو کرتے ہیں جو کراتے ہیں ایک بات یاد رکھی ہے جتنے ناظرین ہیں جو ہمارے ہاں لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی جاہل آمل کو توجہ رکھی ہے جملے پر آمل میں اور عالم میں فرق ہے عالم وہ ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے اور آمل وہ ہوتا ہے جو عملیات کرتا ہے ہمارے ہاں جاہل آملوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اچھا اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے اشارہ فرمائے کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آجائے ان کی باتوں سے ان کی گفتا سے ان کے چہرے پہ اللہ کا نور ہوتا ہے تو ہر آمل جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا مگر ہر اللہ کا ولی علم جاننے والا ہوتا ہے اللہ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے ہمیں ایسے کیا کرنا چاہئے اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے یہ بہت اہم بات ہے سمجھئے گا کوئی شخص سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے سورہ مزمل پڑھ رہا ہے سورہ رحمان پڑھ رہا ہے یا آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اس کے باوجود وہ جادو کا شکار ہو جاتا ہے یہ بڑا ایک اہم ہے اچھا اب لوگوں اگلہ سوال یہ ہوتا ہے بھئی ہم پر کیسے ہوگے یاد رکھی گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا وہاں شیطان کا ڈیرہ نہیں ہوگا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے مرشان جب کوئی شخص سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوتا ہے شیطانی حملہ ہوتا ہے جسا آپ نے دکھا ہوگا ایک گلاس ہوتا ہے کہ بلٹ پروف کہتے ہیں ہم اسے کہ جب کسی نے فیر کیا تو وہ جا کے اس کو ہٹ تو کرے گا مگر اندر والا محفوظ ہو جائے گا تو سورہ بقرہ سورہ رحمان سورہ یاسین آیت الکرسی پڑھنے والے پر تیر تو چلے گا مگر اللہ کا شیلٹر آ جائے گا وہ اللہ کے شیلٹر میں آ کر بچ جائے گا تو جو شخص سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر ایک چیز ہے اپنی گیدرنگ اچھی رکھیں ہماری یہ گیدرنگ کا بڑا اثر ہے ہماری یہ گیدرنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے ارے تم نے اس کو سنا وہ کیسا ہے تم نے اس کو سنا وہ کیسا ہے نہیں ہمیں سننا سنانا نہیں ہے ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ اور ایک جملہ اور بھی کہہ دوں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام بہنوں سے اپنے بھائیوں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کی دیورانی نے کروا دیا آپ کی جتھانی نے کروا دیا آپ کی بھاوچ نے کروا دیا اور خدا کی قسم نفرت جیسے ہوتی ہے کہ گھر سے جنازے اٹھ جاتے ہیں اور وہ جنازے میں اس سے نہیں جاتا کہ فلاں آمن نے کہا تھا کہ تم پر تمہارے کاروبار جو تباہ ہوا اور تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا نہیں ہوتا اس عورت نے کروایا تھا میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن یہ بتا ہے کہ جو آج یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے انہی عالم و غیبت سماواتی والارض بے شک علم غیب جانے والا اللہ ہے اور پھر جو ہم ہی کہہ دیں گمان کہ اس نے کر دیا میں ایک مند میں تو چاہوں گا بہت اہم باتیں اس نے کر دیا اے ایمان والوں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو اگر تم بدگمانی کرو گے تو ایمان والے نہیں ہوں اپنے ایمان کی برما کرو جادو کی کتنی اقسام ہیں اور کیسے پتا چلے کیسے پتا چلے کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو کوئی بہتر جادوگر بتا سکتا ہے خود یا مفتی حضرات جیسے عامل حضرات ہیں ہمارے مفتی نور عمانی صاحب خود ماشاءاللہ اس علم میں بڑا ملکہ رکھتے ہیں میں یہ عرض کروں کہ جتنی بھی اقسام مفتی صاحب نے بیان فرمائی جو خاص طور سے کٹیگرائز کیا بہت اچھا خود یہ میرے علم میں اضافہ ہوئے سوالے سے جنہوں نے علوی اور سپلی کے حساب سے جو بتایا دیکھیں جتنی بھی اقسام یہ تو تہہیر اقسام ساری کی ساری حرام علامات بہرحال جو مفتی صاحب کے بیان فرمائی میں اس میں تھوڑا ساری مضافہ کروں دیکھیں جب آپ خبائی سے جب آپ کی گرد ہوتے ہیں جب منفی چیزیں آپ کی گرد ہوتی ہیں تو خود بخود اچھی چیزیں سے آپ کا دل کتر آ رہا ہوتا ہے آپ کو پاک رہنے میں مسئیبت ہوگی آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا آپ کو خوشبو سے کترہات ہوگی آپ خوشبو سے بچنا جائیں گے اچھو کی صحبت آپ کو نہیں بھائے گی اچھی جگہ پہ آپ کو جانے کا دل نہیں چاہے گا یہ بہرحال وہ سائنس ہیں یہ وہ علامات ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے آدمی جز کر سکتا دیکھیں جب یہ کسی کو ہو جائے اس کے لیے بہت سے چیزیں علماء نے لکھیں اپنے مقام پر میں نے بھی ایک جب آئی پڑھا تھا کہ آج کل لوگ بہتاں ڈرامہ بھی کرتے ہیں جن ہونے کا جن ہونے کا ناٹک کر لو تو صاحب کوئی قریب شاید نہ آئے یا کوئی مجھ پہ ہاتھ نہ ڈالے تو اس طرح کا جن پکڑنا ہی بہت آسان ہے بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے اب بہرحال جو بھی کریں اپنے زمداری پہ کریں انگارے کو کہا جاتا ہے کہ جالا کے اس کے سامنے کریں اگر تو جناب اس نے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا اس کو تو وہ تو واقعہ جین ہے کیونکہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا سوچ رحمان میں تو وہ اس کی طرف لفکتا ہے اور اگر وہ نہیں ہیں تو درہ اس کی موپے چھپکا کے دیکھ لیں آپ وہ سارے جن میں پر تلے گے ہے یا نہیں ہیں تو بہرحال میں ہی سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ آپ کو شاید ہمارے سامنے کو شاید جان کر حیرانی ہوگی اللہ کی مخلوق میں جنات مومن بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مسجد جن آج بھی جنت المالہ کے پاس مکہ مکرم موجود ہے خلاصہ کلام یہ کہ جیسے ہم اللہ کی مخلوق جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی عطاوں کے ذریعے قرآن مجید کی آیات اور دعاوں کے ذریعے اور نیک کاموں کے ذریعے اور جیسے قبلہ نے فرمایا نیک صحبت کے ذریعے کیسے بس سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ عمل کریں ہر تینشن کو جادوگر کہہ کر اور ان کی جگانوں کو بلوہ جانا چمکایا بہت شکریہ مفیس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہماری خواتین بہت جلد باتوں میں آ جاتی ہیں اور بہت جلد کسی چیز کا سولوشن چاہتی ہیں اس حوالے سے وہ تعویز اور عاملوں کے پاس بہت بار بار جانا ان کا اور ان سے جا کر اپنے ہی پیارے رشتوں کے لیے تعویز لے کر آنا اور وہ عمل کرنے اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالی گئے دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا آپ کئی سوال تھا کہ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ عاملین کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ شورٹ کٹ دراصل شورٹ کٹ کا معاملہ ہوگا ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک عورت گئی اور کہنے گئے کہ مجھے شہر قابو کرنا ہے جتنی میری بہنیں ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ شہر قابو تو نسخہ سن لیں میں آج آنیر آپ کو وزیفہ بتا رہا ہوں شورٹ کابو کرنے کا طریقہ تو اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا کام یہ ہے کہ تمہیں شیر کے جو جو موکے اوپا کا جو بال ہوتا ہے وہ بال اپنے ہاتھ سے توڑ کر لانا شرط یہ پھر تابیز بنے گا اور اس نے جو ہے وہ عورت نے عورت بھی دن کی پکی تھی کہ اپنے شورٹ کابو کرنا تھا جنگل گئی جنگل میں جا کے اس نے ڈالنا شروع کیا جا کے اس نے شیر کے بال کو توڑا اور پیر صاحب کو دیا تو پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی تو جنگل کے جنگلی جانور کو اپنی محبت سے معنوس کر سکتی ہے تو اللہ کے بندے کو معنوس نہیں کر سکتی سبحان اللہ تو ہمارے اخلاق ہمارے کردار کا بڑا معاملہ داری اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات اور نظر کر دوں آپ سب کے ناظرین توجہ میں رکھئے گا نظرِ بد حسد ہمارے گھروں کے اندر ایک عجیب معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو دستخان بڑے سجے ہوتے تھے جہاں بہن بھائی رشدار عزیز و قاری بیٹھے ہوتے تھے آج وہاں ورانیاں آتی جا رہی ہیں وہاں لائی جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں اور دلوں میں خرابیاں پیدا ہوتے چاہ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے ہماریاں ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین بھیلا جب تک وہ ہمارا کام اور عبادت قبول نہیں ہوگا جب تک ہم اپلیکیشن کو اس کی زینن نہ بنا دیں جب تک وہ وہاں نہ جائے ہم سمجھنے کام نہیں ہوتا ہوتا کیا اس سے حسد پیدا ہوتا مثال کے طور پر اگر میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میں بھائیوں کو بہت سارے دیکھ رہا ہوں یہاں یاکوب علیہ السلام کی مثال آتی ہیں یاکوب علیہ السلام کی گیارہ بیٹے ہیں آپ تاقید کرتے ہیں قرآن کے اندر یہ نص موجود ہے کہ بیٹا ایک ساتھ ایک دروازے داخل نہیں ہونا تمہاری خوبصورتی تمہاری وجاہت تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر بات کھا جائے تو نظر بات ایک اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اور ایک پہاڑ کو پھتر کر دی دی نبی نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نظر لگ جائے یا نظر سے بچنے کیلئے ہمیں کیا کرنا کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم نہ کر لیں نظر بات ہوتی کیا ہے میں نے مثال کے طور پر جواز سامنے بیٹھیں مثال جاروں جواز ناز نہیں ہونا میں نے ان کو حسد سے دیکھا اور حسد میں بھئی کیا خوب بولا آپ نے اب حسد تھی نا اب الفاظ کے ساتھ میری نظر سے بھی نیگٹیف انرڈی نکلی اور نیگٹیف انرڈی ان کی باڈی کے اندر انکلوڈ ہوئی ان کی جو پوٹینشل پاور ہے اور پوزیٹیف انرڈی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو گئی اب جیسی ڈکریز ہو گئی کسی کو نظر لگی وہ کہہ گا یار تھکاوٹ ہو رہی ہے کندے بھاری ہو رہی ہے یا سر میں اقدم تر شروع ہو گیا سہبیت میں گراوٹ آ گئی اس وقت کیا کرنا چاہیے جب کبھی آپ کوئی شخص تعریف کرے اور آپ جانتے کہ اس کی حسد اسی نظر ہے آپ فوراں کہہ رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لحول والا قوت اللہ باللہ علیہ عظیم اس طرح آپ نظر بسے اور شیطانی حملے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے بچوں پہ بھی اسی طرح پڑھ پڑھ کے دم کریں سورہ فلق سورہ ناز آیت الکرسی سورہ فادیہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی یہاں علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب یہ تو ہماری رہنمائی فرمائی کہ کیسے آپ نظر بچ سے بچ سکتے ہیں مگر کچھ لوگ اگر دل سے خلوص نیت سے کسی کی تعریف کر دیں اور ان کے جانے کے بعد ان کی تعریف کی بنا پر یا بہانہ بنا کر دوسرا سمجھے کہ مجھے اگر یہ تکلیف پہنچی ہے تو یہ اس کی نظر مجھ کو لگ گئی اور پھر وہ اس سے تھوڑا خائف ہو جائے ایسے لوگوں کی کیسے رہنمائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ یقیناً یہ تو دیکھئے سوئے ذن ہے ایسے تو پھر آپ نکلیں نہیں سکتے گئیں اس کا تو پھر یہ کہ آپ گھوڑے کا ایک واتہ لگانے کا تو وہ لگا کے نکلیں آتی ہے تو سب کی آنکھ پہ وہ پہنا دیں ایسے نہیں ہو سکتا اس میں سوئے ذن ہے ایسا آدمی یہ خود دیکھنا نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے کہ اب ذرا سا مجھے کچھ ہو گیا میرا پاؤں فصل گیا مجھ پہ کس نے کچھ کرا دیا مجھ پہ کس نے کچھ کر دیا ایسا نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے والے روزانہ ان کے لیے سوئے ذن نہ کریں ہاں جیسے قبلہ نے بیان فرمایا کہ یہ حق ضرور ہے اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے میرے ساتھ ایسے کچھ معاملات ہیں سب سے پہلے باوضو رہنے کی عادت خود ڈال لیں جب انسان باوضو رہتا ہے تو یہ شیطانی اثرات اور معاملات اس سے خود دور رہتے ہیں کسرہ سے درود کی تلاوت اٹھتے بیٹھے کرتے نماز اول وقت نہ پڑھے پاکی نہ پاکی غیال رکھے نجس مقامات سے نہ گزرے کھلے مقامات پر میں یہ جنلا شکے مسئلہ ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کھلے مقامات پر ٹھہرے ہوئے پانی میں اور ہری بھری جگہوں پر رفع حاجت سے بچیں عمومی دور پر دیکھیں اس کو برانی سمجھتے ہیں لوگ رفع حاجت سے بچیں اس کے لئے کوشش کریں کہ رفع حاجت کر کے کہیں جائے یا ٹوائلٹس وغیرہ کا یوز کریں اس طرح ان چیزوں سے بچیں اسی طرح سے جو خالی جگہیں ویران جگہیں ان سے بچیں اور اس کے لئے علماء نے ایک چیز اور لکھی ہے اللہ مجلسی نے تحضیب الاسلام میں اس کو لکھا ہے خالی کپڑے جواب گھر پہ ٹانگ دینا ہتار کے جب ان کو دروازے کی پیچھ رہی گھر وغیرہ میں ہنگ کرتے ہیں ان کو پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کیونکہ حدیث میں کہ جب تم کپڑے وہ ٹانگ دیتے ہو تو جنات تمہارے بھائی جو ہیں یہ تمہارے ان لباسوں کو پہن کر گھومنے پھرنے نکلتے ہیں تو جب وہ اتار کے واپس میں ڈالتے ہیں تو یقین ان کے جسم کے کچھ اثرات ہوتے ہیں چنانچہ ان چیزوں سے بتیں اور پھر یہ بات زہر میں ضرور رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گھر میں اگر لاوڑ لی پڑے گا تو اس طرح کے معاملات گھر سے نکل جائیں گے لوبان کی دھونی کہی جاتی ہے کہ گھر میں اگر دی جائے شب جمعہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں گیدا چلیے لوبان اگر کسی کے عقید میں نہیں آتا قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز میں کریں انشاءاللہ ان تمام معاملات سے برے اثرات سے محفوظ رہ سکے موٹی صاحب کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو پیسے آئیں گے اگر آپ کی جوتی پر جوتی آ گئی ہے تو آپ کو سفر کرنا پڑے گا ان باتوں میں تبیس صدا کرتا ہے لیکن کبھی سیدھے آدمی ہوتی ہے کبھی الٹے آدمی ہوتی ہے کبھی سر میں ہوتی ہے کھجلی کے مریضیں جا کے دوائے لیں تاکہ آپ کو جو کھجلی کی بیماری وہ ختم ہو جائے اور دماغ میں بھی جو کیڑا ہے وہ بھی مر جائے اللہ پہ کامل یقین رکھیں واللہ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا آیت الکرسی کسرت سے پڑھتے ہیں اگر بالفرص آپ پہ جادو ہے اور نہیں ہے تو اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا جادو ہے تو شیطان سے حصار کرے گا درود پڑھیں تاکہ آپ نبی کی قریب ہو جائے نبی آپ کی قریب ہو جائے شیطان آپ سے ہمیشہ کے لیے درود ہو جائے گا بہت بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صحابہ آپ کا علامہ جواد آپ کی صحابہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو سے میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب رب کائنات ہمیں پانس وقت اپنی طرف بولاتا ہے تو ہم پابندی سے نماز کی ادائی کی کریں اور اس دوران جیسے مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے کہا کہ ہم درود پاکستر سے پڑھیں سورہ ناز سورہ اخلال اور سورہ فلک ان آیات کا ان سورہ مبارکہ کا ہم تلافت کرنا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے اور آیت الکرسی کا تو یقینا ہم نظر بچ سے بھی اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد یا اکرم الاکرمین یا اجبد الاجبدین یا ارحم الراہمین یا افسر الناظرین اللہم انا نسألوکا و ندعوکا بے اسمکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب قلوب پروڑگار ہماری تمام عبادات ماہ سیام کو روزوک اپنی بھرگاہ میں قبول فرما ماہ تمام نیکین کو شرف قبولیت عطا فرما تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما جملہ مرہمین کی شہدہ کے درجات کو بلند فرما بلک پاکستان کی حفاظت فرما جو پریشان ہیں جو جادوز رونے اور اثر وغیرہ کے درمیان مختلف پروڑگار تب کو شفاہ کاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما جب دنیا سے جا رہے ہوں تو روخِ انبر جنابِ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما روزِ محشر آپ کی اہلِ بہت کی شفاہت نصیب فرما ہمارے تمام دعاوں کو مستجاب فرما اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین عاملوا صلو علیہ واسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اللہم آمین